اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جیزیز دوستر اس وقت جو آپ ناظر دیکھ رہے ہیں یہ بٹل پل کے ہیں ناران مین روڈ کے ہیں اور اس پہ جو عارضی پل بنایا جا رہا تھا سٹیل بریج کا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور الحمدللہ اب گاڑیاں بہ آسانی یہاں سے گزر رہی ہیں سوچل میڈیا پہ ایک فیک نیوز بھلائی گئی ہے کہ یہ پل بناتے ہی ٹوڑ گیا علاقہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اس پل پہ رات کے تک کام ہوتا رہا اور پہل آخر رات کے بارہ بجے اس کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا اور ٹرافک یہاں سے روا دوا ہے اب ٹرافک میں کوئی خلل انشاءاللہ اس وجہ سے بٹل پل کے وجہ سے آپ کو بلاکت نہیں ہوگی ہاں اگر کچھ اور ہو جاتا ہے دعا کریں کہ اب بارش بڑی تیز دوڑیے جا رہا اور پنڈی میں اور ادر نرامی میرا رابطہ ہوا ہے تو بارش شروع ہوگی تھی ہاں مجھے نہیں پتا کہ بارشوں کے وجہ سے مزید کیا حالات ہوں گے لیکن ایک چیز تو کنفرم ہے کہ بٹل پل کی وجہ سے آپ ٹرافک جو میلوں لنبی لینے آج سارا دن لگی رہی ہیں آج سے پچھلے تین سے چاہت دن تک جو ٹورسٹ آتے رہے وہ شدید پرشانی کے علم میرے یہاں سے گھاڑیاں گزارنا بلا شبہ ایک خطرناک ترین عمل تھا جس سے گھاڑیوں کو بہت اتر نقصان بھی پہنچا بلا شبہ انتظامیہ یہاں موجود رہی اور انتظامیہ نے دن رات کام کیا یہاں کی پولیس ہوگی کیڈی ہوگی یہ نچے ہوگی سارے دارے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سارے دارے یہاں پر موجود رہے انہوں نے دن رات جافشانی سے کام کیا جو ہماری انتظامیہ اس کو بالاخر میں مبارک بات دے ہی دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ پول بنا دیا لیکن نقیقت اگر دیکھی جائے تو یہ پول آج سے دو ماہ قبل جب یہ نران کا یہ سسلہ شروع ہوا تھا تو تب سے کہا گیا تھا کہ اس پول کو بنایا جائے لیکن اگر کم سے کم بھی اس کو ایک ماہ قبل یا آج سے تین چا چار ہفتے قبل جبرش نہیں تھا تو اس کو بہت آسانی مکمل کیا جا سکتا تھا برک اپ دیر آئے درست آئے جو بھی ہونا تھا ہو چکا جتنا ڈیمج ہونا چکا ہونا تھا ہو چکا ہے آہ ٹورس نے جو پریشانی کاٹنی تھی وہ کاٹ لی ہے اب یہ ہمارا وطن ہے یہ ہمارے خوبصورت سیاتی مقام ہے تو بس اس میں آہ سب کچھ پرابلم کے ساتھ ساری پریشانیوں کے ساتھ ہمیں پھر بھی یہ درتی پیاری ہے اور ہم یہ ساری باتیں جب ٹھیک ہو جاتی ہے چیز تو بھول جایا کرتے ہیں یہ بھی چیز ہم بھول جائیں گے برحال جو سٹاف لگا رہا جس نے دن رات محنت کی جس نے دن رات کام کیا اس کو شاباش دیتے ہیں باقی یہ تو آئی کمان کے فیصلے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کب کون سا کام کروانا ہے اس کے لیے اس بیس میں اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں لیکن یہ جو لوگ دن رات کام کرتے رہے ان کو پٹواری بیٹک ٹی وی کی جانب سے میرے تمام دیکھنے والوں کی جانب سے شاباش اور اس پورے سفر میں کلیم بھائی نران سے جو ہمیں اپ ڈیٹ دیتے رہے ان کو بھی شاباش اور آج ملک عزر رشید صاحب نے ہمیں لیٹس جو گاڑی گزرنے کی اپ ڈیٹ دی ہے تو ان کو بھی خراجی تحسین پیش کرتے ہیں اور ملک عزر صاحب کا چینل بھی ہے جو اس وقت سکرین پہ آپ کو ہمیں اس کا لنک دے رہا ہوں اس کو ضرور کلک کیجئے گا گرین آہ گرین چینل کے نام سے ہے تو پلیز اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ملک عزر رشید صاحب بھی مارے بڑے اچھے دوست ہیں وہ بھی ہمیں تازہ ترین اپ ڈیٹس نران سے فرام کرتے رہتے ہیں تو لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے ان کا چینل بھی فالو کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہیں گے بہر کاف جتنے بھی دوستوں نے ہمارا ساتھ یہ ہم سب کا شکریہ دا کرتے ہیں تو ایک دفعہ پھر میں سارے دوستوں کوئی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ یہ جتنی لمبی لینے تھیں یہ سارے مسئلہ مسائل تھے وہ اب ختم ہو چکے ہیں اب نران بہ آسانی جا سکتے ہیں جے جائے کہ موسم اب آپ کا ساتھ دے آپ دیکھیں جی جو سب سے بڑی اٹل مجھے نظر آ رہی ہے وہ موسم نظر آ رہے کیونکہ پری مونسون کی بارشوں کا آغاز ہو گیا ہے اور مونسون کی بارشیں پچھلی دفعہ کوئی سازگار نہیں رہی تھی شمالی لحقہ جات کی وجہ سے یہاں تو نران والی سائٹ پہ دو سے تین جگہ پہ تھوڑے بہتے مسئلہ مسائل ہوئے تھے دروائز کلیر رہا تھا لیکن سوات کلام میں روڈ انفرسٹرکچر بالکل تباہ برباد ہو کہتا ہے جسے ابھی بھی کوشش کی جاری ہے ٹھیک کرنے کی لیکن آج بھارش کے بعد پتہ لگے گیا کہ آیا بہرین سے کلام جانے والا راستہ بال ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا کریم بھائی کا ہوتل بھی ہے نینٹین فورٹی سیمن تو چھپنا کے مقام پر یہ اس وقت چھپنا کی کلیپنگ آپ نے دیکھی ہے تو یہاں پر ان کا ہوتل موجود ہے جو دوست جانا چاہے ان سے ضرور رابطہ کریں یہاں قیام کریں چھوٹا سا ہوتل ہے اور یہ ہے بھی فار سیل ہے اور اگر کسی دوست کو ہوتل چاہیے ہو تو ضرور رابطہ کریں ٹھیکے پہ نہیں بلکہ فار سیل ہے تو ہم سے ضرور رابطہ کریں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو میں بناوں گا تاکہ جن دوستوں میں سے اگر کوئی دوست ہوتل لینا چاہے خریدنا چاہے تو وہ خرید بھی سکتا ہے برکہ یہ ساری اپ ڈیٹس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں انشاءاللہ مزید بھی جو اپ ڈیٹس ہوتی رہیں گی نران کاغان کے حوالے سے پورے پاکستان کے سیاتی مقام کے حوالے سے آپ کو ملتی رہیں گی یہ ویڈیو میری آجی تنی تھی انجازت دے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات دی تیرے خوش رہیں عباد رہیں ربط اللہ آپ کے سفر میں سنیا پیدا فرمائے آمین خدا حافظ